دوڑی محلہ پہلا کرت پیا نہ مٹھے کوئے کیا جانا کیا آگاہ ہوئے کیتے ہوئے کرما دا لیف جو متھے تے پیا ہے وہ پوگے تو بغیر میٹ نہیں سکتا کی جانی ہے پھر اگے گیا کی حال ہوئے گا کیونکہ متھے دا کرت پیا گیا اپنا جدو کرت پیا جان دا کرت پاؤن تو پہلا سوچ لو بھی ہے کم پاؤنا کنی پاؤنا جدو آپ پکار پکار کے کہنے آگل نہ کرو آ چیزیں نہ کھاؤ وہ دو لوگ سانوں اپنی مات دینی شروع کرنے کیوں نہیں جی فلانے تھا لے کیا فلانی مریادہ ہے مہرائی نے بھی یہ کیتا ہے دیکھ لو تسی پھر آپ پہ انداجہ لالو ساتھ گروہ کہنے جدو متھے تے ایک بار کرت پائے گی وہ دو بعد مٹنی نہیں پھر وہ پوگنیوں ہی پہنی ہیں پھر وہ اگے جا کے کی حال ہوئے گا کہنے تو سی آپ انداجہ لاؤ جو تس پانا سوئی ہوا ابرنا کرنے بارا دوہ جو پرماتمہ نہ حکم ہوندہ وہی کوئی ہوندہ ہے ہون وہ تو بینہ ہور کسے کھڑ جا کے روڑا پاؤں جی میرے متھے لیک سی کر دیو کٹ دیو وہ اہمیں فجول گل لائیں ہیں کیونکہ وہ دی لکھی ہوئی کلم جیڑی چل دی لکھ دن دی جدو انہوں میٹن لئی کوئی ہور سمرت نہیں ہور کسے کھڑ جا کے رونا تو انا شڑو نا جانا کرم کے وڑ تیری دات کرم ترم تیرے نام کی جات رہاو میں نہیں جان دا کہ آپ دا کرم جیڑی بکششاو کنی کا ہے ہوتے تو اڈی دات کیڑی کا ہے ہوتے کرم بھی ترم بھی جاتی بھی میں کچھ تیرے نام دی پریتی نویں جانے ہیں سارا کچھ میرا کرم بھی واہ گروہ میرا ترم بھی واہ گروہ میری جاتی بھی واہ گروہ میں سب کو نام نویں جانے ہیں میں انہوں نہیں پتا کی نام ہندہ کی کرم ترم کی ہندہ بشرام دے کے فرماؤ دے نہیں تُو اے وڑ داتا دیوانہار توٹنا ہی تُو دھ پاگت پندار اے دیوانہار بھائی گروہ تُو ایڈہ وڑ داتا ہے جو میں اپنے نکے جے مون اور بیان نہیں کر سکتا ایک ہی ایک جی جیوہ میری چھوٹے جی جیوہ ہی بیان کر سکتی تیری پاگتی دے پنداریاں کچھ کٹا ہی نہیں ہوندہ ہے انہی بڑی تیری پاگتی دے پندارے پرے پہنے پر ایک چیز ہے کہ کیا گرب نہ آوے راس جیوہ پند سب تیرے پاس کیونکہ میرا جی جی ہے جی جت اندر آتمہ پند سریر تان ہے اے سب کوئی تو اڈے کوڑی ارپن ہے منوکھ دا ہنکار کیتا ہویا اے نا تیرے نار جیوہ سوت نہیں ہوندہ کیا گرب نہ آوے راس اے تو اڈے نار سیٹ نہیں گئے دا ہنکار کیتا ہویا سوت نہیں ہوندہ کہ کئی اکھر آپ جا بھی دے لوٹ نہیں آو دا سوت نہیں آو دا سہی نہیں بہن دا کہ سیٹ نہیں آو دا کیونکہ تو اڈے نار ہنکار کیتا ٹھیک نہیں رہن دا اس کر کے میں انہوں پہلے یہ سکھنا چاہی دا میں ہنکار بڑی گل نہ کرا ہنکار دا اسم نہ لاما ہنکار بچ کھڑا نہ ہوما من کر کے ہنکار تم بچا تا ہی میرا کام تو اڈے نار ٹھیک آونا کیونکہ میں تا اپنا جیڑا جیوہ آتمہ سریعتا ہن سب کوئی تو اڈے ہی ارپن کر دیتا ہے تو مار جیوہ اللہ بخص ملائے جو پاوی تیاؤ نام جیپائے کیونکہ تو ہی مار دا ہے تو ہی جیوہ دا ہے تو ہی بخص کر کے پھر اپنے نار ملا لیندہ ہے جی میں پاوی دا ہوں میں میرے پاس ہوں اپنا نام جیپوال ہے جو پاوی تیاؤ نام جیپائے ہونکہ یہ اپا ہونہ ہنہوں ہی بینتیاں کرنی ہے کہ اسی نام جیپن لی پھڑ کے مارا بہن ہے کوشش کر دے ہیں اٹھندہ بھی جیتن کر دے ہیں اس ہاتھ تو کوئی گل نہیں بڑھ دی ہز ہی اپنا جور جور لا کے دے گئے ہیں تو اسی ہوں یہ کرپا کرو کہ تو اسی ہوں یہ اندروں کرپا کروں گے باروں کرپا کروں گے تا مارا مٹا نام جا پہ ہوندہ نہیں تا ساڑیاں گل نہیں رہے گھندیاں تو دانا بینا ساچا سے رمے رہے گرمت دے پروس ہے تیرہ تو ہی دانا ہے دنا ہے بہت سیانا داننے سا باب آڑا تے بیننا ہوندہ درشتہ دیکھنوڑا ہا تے میرے سیر پہ سچا صاحب توں ہی ہے مالک میں تا انہوں ہی اپنا مالک ماندہ ہے بھی توں ہی ہے اور کوئی ہے بھی نہیں ہے میں انہوں گر سکھیا دو میں تا آپ جی دے پروس ہے جیوندہ کیونکہ گرمت دے پروس ہے تیرہ میں انہوں گرمت دے میں تھوڑے کون میں تھوڑے پروس ہے جیوندہ ہاں میں ہور کسے تو کی سکھیا لینی ہے کیونکہ ہور کسے نے میں سکھیا دینی بھی کی ہے تانمہ مال نا ہی مان راتا گر بچنی سچ سبد پشاتا آپ جی دے پریم وچ ماندے تداکار ہون کر کے تانویچ پاپاں روپی مال نہیں ہے یہ پارٹ سوڑا جے اڑ جن بڑا ہے جویں بشرام لاؤن بڑے تانمہ مال نا ہی مان راتا یہ دا عرصے ہوں کریے کہ تاندے بچ جیڑی مال ہے جدوں تک اوڑوں مان اوڑوں تک نہیں رنگیا جاندہ ہے پر اتھے پارٹ سوڑے تانمہ مال نا ہی مان راتا آپ دے پریم ماندے بچ تداکار ہون کر کے تانویچ پاپاں روپی مال نہیں ہے کیونکہ مان میرا رنگیا ہویا تو اڑے پریم بچ مان راتا تانمہ مال نا ہی گر بچنی ساچ سابد پشاتا گر بچنی ساچ سابد سنسار سچے برام آپ جنو پشانیاں ہیں گران دے اوپدیش رہی پشانیاں میں کیونکہ جدو گران دے اوپدیش نو میں پرافت کیتا ہے گر بچنی ساچ سابد پشاتا کیونکہ آپ جیدی کرپا ہوئی ہے تو اڑے اوپدیش دوارا میں سنسار نو پشانیاں ہیں کہ اے ہو بیس سنسار تم دیکھ دے اے ہو ہر کا روپ ہے تو اڑے اوپدیش نے دسیا میں انہوں میں انہوں نہیں سی پتا ہے سے جلدہ میں انہوں پتا لگیا ہے کہ اے ہو بیس سنسار تم دیکھ دے اے ہو ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا کتھوں جانے ہیں کہنے گر پر سادی بجیا جاں ویکھا ہر ایک ہے ہر بنا ورنا کوئی اے نان کے نیترند سے ساتھ گروہ ملیہ دیبدیشت ہوئی اے میں جانے آئے کہ توسیوں ہی ہو سنسار بھی تیرا تان نام کی وڑے آئی نان کے رہنا پاگت سرنا آئی سانو تا تو اڑے بال ہے اڑے بولن دا چلن دا دیکھن دا سنن دا تو اڑے بال ہے تود بن دوجہ نہ ہی کوئے تنکر تار کرہیں سو ہوئے تیرا جور تیری من ٹیک صدا صدا جاپ نان کے آکھن جور چپین ہے جور جور نہ منگن دین نہ جور جور نہ جیون مرن ہے جور کچھ جور نہیں ہے ساڑے چھے اے سارا جور تو اڑے ہی دیتا ہویا ہے ہاتے آج جن نام دی بڑی آئی پراپت ہے مارا ایک افن کر دیا سی تو اڑی پگتی دی پگتان دی شرن بچ رہنا کر دیا پگتی دی شرن بچ بھی ہیں جنہ نو تیرا بال ہے نام دی بڑی آئی پراپت ہے انہ ننے گرو دی شرن میں چاہا کے پگتی بچ رہنا کیتا ہے کیونکہ انہ نو پتا ہے کہ پگتی ہی طاقت ہے جدو بندے دی پگتی مک جان دی طاقت بھی مک جان دی تو اس کر کے جیلی باکسش ہوئی سی خال سے پانتھتے ہو پگتی کر کے سی جو میں ہندے نو دی ٹائدی کلا کرنے ٹائدی کلا ہندی جان دی چڑ دی چڑ دی کلا رہے کیونکہ نجر جی نہیں یوں دی کسے پاسے نو کیونکہ جیڑی جا آب تے جا خال سے تے سکھاں تے باکسش سی اوہ سی گرو دی کرپا نارا گرو دی کرپا سی رہت مریادہ کر کے گرمت کر کے گرو دی خوشی سی رہت پیاری مجھ کو سکھ پیارانا ہے رہنی رہے سوئی سکھ میرا اوہ صاحب میں اس کا چیرہ گرو صاحب نے دیکھیا انہوں نے رہت چھڑتی مریادہ چھڑتی رہنی شڑتی گرو صاحب نے کرپا کھچ لیا پنی جدو پھر اسی مڑ کے خوار ہوئے سب ملیں گے بچے شرن جو ہوئے جدو اسی دوارہ پھر گرو دے پاتر باننا چاہاں گے تا سانو مریادہ بچ آونا پھوے گا پھر پھر سانو امر شاک کے گرو بارے بان کے رہت رکھنی پھوے گی نہیں تا پھر اوہ مریادہ بچ ناہون کر کے اے پانتھ تیری دیں گونجان دنوں دن پھر نہیں پہن گیا کیونکہ مریادہ ہی نہیں ہے گرو نے مریادہ تو ہی کرپا کرنی ہے یا مریادہ ہی شاڑ دیتی ساتھ گرو کہنے پھر میرا تیرے ناڑ کوئی پیار نہیں ہے کیونکہ سکھ پیارانہ ہے رہت پیاری مجھ کو گوڑی محلہ پہلا جن اکاتھ کہایا اپی او پی آیا آن پی وسرے نام سمایا جن اکاتھ رو پر میشب دے جاسنو آپ کہا آتے ہورنا پاسوں کہایا آپ نام امرت پیتا آتے ہورنا نو پڑایا وہ دے ہندے نے آنت و پاوہور سارے یہ ڈار سی دور ہو گیا تو نامی پرماتمہ مجھ اپید ہو گیا کیا ڈریا ڈار ڈر ہے سمانا پورے گر کا سبد پشاننا رہا ہون کی تو ڈرنا ہے تے کی ڈرنا ہے جرکہ پر میشب دے ڈر کر کے جامدہ ڈار جڑا سی سماننا ہندہ ناس ہو گیا کیونکہ پورے گران دے شبد تو ہندہ پاوہ پدیش کر کے برہ منو پشان لے ہونکہ دا ڈرنا کہ توں ہوں بیٹھا سارے آنچ میں دوجہ نو دیکھ دے ہی نہیں میں نہیں دیکھ دا کہ یہ بندہ کوکر ہے شیر ہے بغیرہ ہے نام دیو جی کہنے میں تا دیکھ دا تیجنو کہ توں ہی سارے آنچہ ہیں پھر میں کی تو ڈرنا ہے پھر شرام دے کے فرماؤں دے دے جیس نار رام ردے ہر راس سہج سبائے ملے ساباس ہون جیڑے بندے دے ہیب دے چھے نام دی راس ہے پونجی ہے جمع کیتی ہوئی جب جب کے جیس منوکھ دے ہردے چھے رام ہم بیا پہ کھری دی شردہ روپی راس پونجی ہے انو سہج سبائے ستے ست درگاہ بچ شاباش مل دی تانتہ دے جو گے جاہ سوارے سانج بیال ات ات من مقباد دے کال جننو سانج بیال ہندہ رات دن سانج اتے بیال ایک ہندہ سانج شام ایک ہندہ بیال آغات ایک ہندی بیہاگ اوہ سویر نو کہیں دینے یہ پیچھے کے شبد بچایا سینا سانج بیہاگ تک آگاس سانج سویر نو سانج شام نو پنچھی سانجا دینے بیہاگ ہندی سویر ہندی سار تک آگاس وکاش نو تک دینے پر آئیک بچاڑے اکھر ہو رہن مہرہ نے لکھے آیا ہے کہ سانج بیال تے اوہ دو باد نو بیہاگ جاہی سوار ہے سانج بیال جننو سانج بیال ہندی رات دین رات تو لے کے دن چڑھ دے تک پر تک نیند وچ سواش اڈے آپ نے وہ مانا مکہ کار دے بننے ہوئے ایتے تو لوگ پر لوگ جو تکے کھائی جاندے بار بار اوہ دیا روپی رات دین ورکتی لی گیان روپی بیال دین چڑھا کے جنن دے انتہ کارنو سوار دا پرماتما اوہ گرمکھے ایس من کر کے اوہ س موں کر کے کارنو ناز کرتن دینے اے انتریپا آوے دا اینس رام ردائے سے پورے نانک رام ملے پرام دورے پورے پروسے نار جو دن رات ہردے وچ رام نام جب دینے نا اوہ شب گنا کر کے پور نہان مہاراج کتھن کر دینے پرمدے دور ہون کر کے اوہ رام نام نار مل جان دینے پرماتما دے نام رام دا مطلب ہے رمیہ ہویا رمیہ پرماتما بیعپک گوڑی محلہ پہلا جنم مرہ ترہ گن ہتکار چارے بید کتھا ہے آکار جو ترہ گن آتمک مایا ہے سنسار نار پریم کردہ ہے وہ جمدہ مردہ ہے جو ترہ گن آتمک مایا نار جان پھر سنسار یہ کوئی چیز ہے انہ نال پریم کردہ ہے انہوں بار بار جمدہ مرد نہیں پیندہ پا ہمیں وہ سونا آکار بنا کے چارے بیدہ نوں کتھن کر لے چارے بید بھی یہی کہنے کے ترہ گن آتمک مایا نار پریم کرن بارہ بندہ سریرہ نوں تاردہ ہے جنم مرہ ترہ گن ہتکار چارے بید چارے بید جڑے نے ہے تنہ گنہ بچی نے رجو تمہ ستو بچی نے اس کر کے بید بھی اکار دہی کتھن کر دے پاس سرگن دہی کتھن جادے کر دے نرگن دہ کتھن کٹ کر دے ہونگے آپ ہی دست دے لیں تین عوستہ کرہے بکھیان تریہ عوستہ ست گرتے ہر جان جاگرت سپن سکھوپت روپ تنہ وستہ دہ بکھیان پر سنگ بید کتھن کر دے لیں چارے بید کتھے آکار ترہ گن جڑے پچھے دستے نے رجو گن تمہ گن ستو گن تیس جاگرت سپن سکھوپت روپ تنہ وستہ دہ بکھیان بید کتھن کر دے لیں تریہ وستہ ستگرتے ہر جان پر حرید جان سروپ تریہ وستہ چوتھی پونکہ ستگران تو ہی جانیں جان دی ہے انہو بید نہیں دا سکتے رام پگت گر سیوہ ترنا باہر جنم نہ ہوئے ہے مرنا رہاو گر سیوہ دوارہ رام دی پگتی کر کے جو سنسار سمندر تو ترنا کردہ ہے مڑ کے اوڈا جنم مرن نہیں ہندہ ہے گرو گرنٹ صاحب دے چیہے رام اکھر بہت باری مہارہ نے لکھا ہری ہری اکھر کا اللہ سوا پانچہ ہیار باری ہری اکھر لکھا رام اکھر مہارہ نے تاہی تینہ ہیار باری لکھا کئی کہیں دے کہ رام جپنا پہنا رام جپو اسی تا جپی ہو جاننے تو اسی کہتے گرو گرنٹ صحیح دا پاٹھی نہیں کیتا تو انہوں پتہ ہی نہیں رام اکھر کنی بار لکھا گوبد کنی بار لکھا مکند کنی بار لکھا نرین کنی بار لکھا ہری کنی بار لکھیا ہے دمودر کنی بار لکھیا ہے مراری کنی بار لکھیا ہے ساتھ گروہ جیتا جپاؤں دے ہی نام نہیں رام جو داتا مقت کا سنت جپاوے نام سنت بھی ساتھ گروہ بھی نام ہی جپاؤں دے نہیں رام پگت گر سیوہ ترنا باہر جنم نہ ہوئے ہے مرنا رہا ہو ساتھ گروہ کہنے گر سیوہ دوارے رام دی پگتی کر کے جو سنسار سمندر تو ترنا کردہ ہے مڑتی ہو دا جنم مرن ہندہ ہی نہیں گران دی سیوہ کر کے پھر رام دی پگتی کرے چار پدارت کہے سب کوئی سمرت ساست پندت مکھ سوئے سب کوئی کہندہ میں اندو ترم ارث کام موکھ روپ چار پدارت مل جان یہ سب کوئی کہندہ ہے میں ترمی ہوما ارث ہندہ پیسے ٹکے دا مسئلہ ارث شاستر میرا حل ہوجے میری کامنا پوری ہوجے موکھ ہندہ مکتی مل جے میں نو ستائی سمرتیاں چھ ساسترانے پند وارے جو پندتنے وہ بھی موہوں کہنے سانوں چار پدارت مل جان وہ بھی یہی مگ دینے دنیا ساری بھی مگ دینے کیونکہ تین چار قسمانے دے لوکنے ایک تاکہ نے سوت بیت لوکی اکھنا تین نی ملکل تھلے دی کہٹا جڑی جڑی ہو مگ دینے میں نو پتر ملے پیسہ ملے لوکانج میری وڈی آئی ہوگے وہ چار چیزیں مگ دینے ایس تو تھلے بڑے جڑی مگ دینے وہ ترم نہیں مگ دینے وہ ایس تو اٹھے بڑے جڑی نی وہ مگ دینے جنم پدارت پائے کہا جنم پدارت تاں ملے گیا جنم پدارت پاکے وہ مگ دینے نام پدارت پریم پدارت گیان پدارت مکت پدارت اے اس تو بھی اتے لے اس تو اتے جڑنے ہو مگ دینے راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریٹ جرن کا ملا رہے وہ سب تو ہی اوپر نے رب دے پیارے صدقرو کہنے چار پدارت کہہ سب کوئی سمرت ساست پندت مک سوئی بین گر ارث بھی چار نہ پایا مکت پدارت پگت ہر پایا پورن گرہ تو بین اجڑا ارث ہندہ صدعان تو صدعان تو دا بچار کسے نے نہیں پایا گرمکہ نے ہری دی پگتی کر کے مکت روپ پدارت نو پرابت کیتا ہے جہاں کا ہر دے وسیہ ہر سوئی گرمکہ پگت پرابت ہوئی گرمکہ دا گراندوارے جی دے ہر دے چھ پگتی دی پرابتی ہوئی ہے نا او دے ہر دے چھ ہری وسیہ ساکھیاتکار ہوئی ہے وسیہ دارت ہوندہ ساکھیاتکار ہونا پرگٹ ہونا پرگٹ ہوکے گل بندی سو ایس طرح ساری ترتی تھے لے پانی ہے پر جے انہوں کو کڑ کے پیوے پانی ترتی دے ویچ بھور کر کے پھلیوں پانی کڑ کے لے آوے تا منیاں جاندہ کہ ایسے پانی پرگٹ ہویا ہے ایسے اتنا مہاراج کہنے ہر دے دے اندر پرماعتما آتا ہے پر ساکھیاتکار ہوندہ ہر کی پگت مکتیا نند گرمت پائے پرما نند ہری دی پگتی کر کے ہی مکتیا نند ملدہ ہے گر سکھیا والے نے پرما نند شروع پرمیشن پرابت کر لیا ہے گرمت پائے پرما نند ہری دی پگتی نند ملدہ مکتیا نند تے گرمت نند ملدہ پھر پرما نند پرماعتما جن پایا گر دیکھ دکھایا آسا ماہ نراس بجھایا جنہ گرہ نے آپ پرمیشن پہلے پایا ہے انہ نے دیکھ اندہ گیان درشتی دو بکھایا ہے جنہ نے بھی پایا ہے انہوں گرہ نے بکھایا ہے اہمینی ملے آگے تاہی انہوں نے بکھیا جے گرہ نے دکھایا کیونکہ گرہ نے آسا روپ سنسار وچ پدار تھا دی آسا دے وچ ہی انہوں سمجھائی ایک چیز کہ آسا وچ نراس رہی آسا دے وچ نراس تاہی سمجھ آدھتی آسا ماہ رہی ہے نراسا جوگ جوگ تے پائی ہے دیننا ناتھ سرب سکھ داتا نانکہر چرنی من راتا جو گریباں دا سوامی ہے تے ساریاں سکھانا داتا ہے ساتھ گروہ کتھن کر دے اوہ ہری دے چرنا نالو منوکھ دا من راتا ہم دا رنگیا گیا ہے اوہ دے اتے کرپا ہوئی مہر آئی دی گوڑی چیتی محلہ پہلا اے شب دے جیو دے اوہ جیوے اپنی دے ہی ہے سریر ہے اتے اپنے اندر جیوے اتے دے دا سنبار گروہ صاحب آپ تا تستی روبی چھوکے برنن کر دے نہیں اکتہ ہے جیو آتمہ اپنے اندر ایک سریر ہے انا دو مہدی آپسوچ گلبات ہندی رہی دیا اوہ کی ہندی ہے گوڑی چیتی محلہ پہلا اے چیتی جاتی ہے گوڑی راگ دی نو جاتی ہیں دسییں شروع چھوکے امرت کانا رہے سکھا لی باجی اے حسن سارو ہون اے ہے کی کہندہ آتمہ کی کہندی ہے کانا ہے دے ہی توں اپنے آپ نو امرت کر کے نہ جان پاو امرتو جان کے سکھا مجھ بیٹھی رہے نہیں کہ میں مرنہ ہی نہیں ہے اندر لی آتمہ سریر نو کہندی ہے دے ہی توں تا سکھا جی بیٹھی ہے توں تا اپنے آپ نو جان دی میں مرنہ ہی نہیں ہے پر سنسار تا باجی گردی باجی ہے مداری دی کھیٹ ونگو توں تا جانا ہے آتمہ کینی مہتر ہے نا صدا تیرے ارگے کئی سریر آئے مہتر ہے کئی باری سریر آئے کئی بار گئے آئے لب لوو مچکوڑ کماو ہے بہت اٹھاو ہے پارو دے ہی کہندی ہے جیو توں پدار تھا دے کھان دا لب تے پدار تھا تے کٹھیاں کرندہ لو باتے بہتیں چوٹنوں کماؤں ہے اس کر کے توں بہت پاپاں دا پار اٹھا رہا ہے اور جو جیو کہندہ دے ہی نو انہوں دے آپس اچھ گل بات ہوں دی جو ساتھ گودہ دے نے توں کہایاں میں رلدی دیکھی جو تر اوپر چھارو اور جیو کہندہ کہایاں توں تیری گلدہ مان کر دیا ہیں میں تے انہوں ایساں رلدے دیکھے جو ترتی تے خیر رلدی ہوئی سوا بن جانی گھیرن توں جیو آتمہ کہندہ سن سن سکھ ہماری سکرت کیتا رہسی میرے جیڑے بہوڑنا یا وی باری رہاو دے ہی کہند یہ جیو توں سن کان دے کے میری سکھیاں سن لے ہیں میرے پیارے جیو سکرت ہندے نے پونکرم چنگی کرت کرنی پونکرم کیتا ہوئی تیرے ناڑ رہے گا یہ یاد رکھ لیں منکھا جنم دے ملنی باری فیرنی آنی دے ہی کہندی آتمہ نو کیونکہ دے ہی منکھا دے ہی سمجھاؤندی آتمہ نو آتمہ نو کہندی توں کئی جنمہ ج گھیڑے کھا کے آئی ہیں کرے درخت بن جاننا کرے تو کوکر بن جاننا سوکر بن جاننا کرے تو کانچڑیاں بن دا فیر دا رہے نا آتمہ نو کہندی کرے تو کتے پہ جاننا جا کے میں تے دوں منکھا دے ہی ہن ملی ہوئی گا تو ہن پلا کر آلا اپنا تو میں ان دوں مارے پاسر لائے کر تو اندروں اچھا کردہ وشیاں دی کھان پین دی پین پوگن دی آ چنگیاں چیجیاں لوب کردہ جوڑندہ لب کردہ کھاندہ تو میری دور برتوں نہ کر دے ہی کہندی آتمہ نو توں چنگے کم کریا کر توں سنگچ جا کر ناڑ میں بھی سفلی ہونی توں بھی سفلہ ہو جا بانی سنیا کر تو پٹھے پاسے لا کے میں ان دوں دے ہی نو ساری جندگی میری برتوں کر کے چلیا جائیں گا تے پھر میں تا سوا بانی جانا کیر پر تیرا کی بنوں گا توں اپنا پلا سوچ میں تے ان دوں ملی ہوئی ایک سو پچھونجا آنگی تے مہاراج کہنے نہیں آگے کہنے نہیں ہون جیو کہند آگیا ہوں آو تو دیا کھا میری کھایاں توں سن سکھ ہماری جیو کہند آئی میری کھایاں میں تے انہوں کہنا توں میری سکھیاں سن لے اندرو آتمہ بول دی ہے سریر نوں نندہ چندہ کرہ پرائی چوٹھی لائے تباری جیو کہندہ توں جو پرائی نندیا تے چندہ ہون دی استطی کر دی رہنی ہمیشہ حتے چوٹھی تباری چوگلی لونی رہنی ہے کہ تُو شڑ دے ایدہ پھڑتے نوں دکھ پوکڑا پینا دے ہی کہند ہی توں بھی شڑ دے پٹھے کم ایک تجھے تو پٹھے کم چھڑا رہے نہیں دے ہی کہند ہی آتمہ نوں جیو آتمہ نوں وہ کہندہ میں کی پٹھے کم کردہ کہندہ دستان تے نوں کی کی پٹھے کم کردہ تو ویل پر آئی جو ہے جیڑے کرہ چوری برے آئی دے ہی کہندہ یہ جیو توں جیو کڑا پلا مان سا ہے توں تا پر آئیاں بھیل تو پاوستری مال دکھوٹی نگا لانی دیکھتا اندر ایتے چوری آ دکھ بریائیاں کردہ رہے نا ہمیشہ چوریاں کردہ ہیں بریائیاں کردہ ہیں توں کڑا کنگا اگر ہن جیو کہندہ ہنس چلے آ توں پچھے رہیے ہے چھٹڑ ہویا ہے ناری کہنے ہے کائیں جیسے بڑے ہنس تو پاو جیو چلے آ گیا نا میں تا تو پچھے اس طرح رہے گی جو میں چھٹڑ اس طرح ہندی لوگ کی تینوں چار جانے چک کے لے کے جانگے دیکھلا تینوں ساڑ دینا دنیا ہے تیری قدر میرے ناری ہے جدو میں تیرے وچھوں نکڑ گیا جیو آتمہ تا تینوں کسی نے پوچھنا نہیں تا اس وقت کہندہ توں کانیاں رہیا ہے سپن انتر تود کیا کرم کم آیا تے کانیاں توں تا سنسار سپن اندر استطہ ہو رہی ہیں جیو آتمہ کہندہ دیہی نے کہا ہے جیو تون تا کڑا چنگا کرم کم آیا پھر تون کی کردہ تن میں دسا پیرے کرم دیہی کہند لگی کر چوری میں جان کشلیا تامان پلا پایا جیو کہندہ کہ کانیاں جد میں چوری کر کے تیرے کھان پین واسطے کو جی لے ہونا تا ہی تیرے منوچ میں چنگا لگدہ اگو سرگرو مار آئے کہنے جیس کاروچ اس طرح دی اس طری پتی دا چگڑا ہندہ رہندہ اے پتی پتنے چگڑا بھی ہے اے ہی جیو تے کانیاں دا بھی چگڑا اے س چگڑے نو ہن سرگرو سر جاؤں دے نے مارا سچے پاشا کہنے حالت نہ صوبہ پالت نہ ٹوئی اہلا جنم گوایا کہنے انہ دی ایس لوک بچ بھی صوبہ نہیں ہندی پائی جنے لڑ دے رہندے ہیں پر لوک بچ بھی کوئی جگہ نہیں مل دی انہ پتی پتنی نو چونکہ انہ نے سندر منکھا جنم تیمیں دونہ نے لڑ لڑ کی گبالیا نہ انہیں بانی پڑی نہ انہیں بانی پڑی نہ انہیں سیوا کیتی نہ تو تو میں میں کر دیا کر دیا سویر ہوگی شام ہوگی سویر ہوگی شام ہوگی کہنے وہ پتی پتنی لڑ لڑ کی دو میں جانے مار کے دنگرا منگوں کاما چیدیاں منگوں جندگی لگاتی انہ نے انہ نے میڑ بیٹھ کے پگتی نہ کیتی دو ماں نے ایک جوت دوئے مورتی تن پر کئی ہے سوئے دونہ نے اپدیش آئے سریر نو بھی آتما نو بھی چونکہ اے بھی پتی پتنی ہیں دو میں جانے ہی ایسے پرکار پر تک بھی پتی پتنی نو اپدیش کر دینے ہاؤں کھری دوہلی ہوئی بابا نانکہ میری بات نہ پچھا کوئی رہا ہو مارا ایک اثن کر دینے دے ہی آکھ دیا جیو تیرے بنا میں چنگی دوہلی دکھی ہو رہی ہیں ہونتا میری کوئی گلب نہیں پچھدا چونکہ ہونتا میرے بچھینی مشرام دیکھے کیا ہے ہون مارا سچے پاشا اپنے منو دو ماں سب سے اچھا دینے تاجی ترکی سوئنا روپا کپڑ کے رے پارا کہنے ترکانج دیش دے تاجی ہندے کوڑے سوئنا سونا روپا روپا کہ یہ چاندین ہوتے کپڑے آندے پار کس ہی نار نہ چلے نانک چڑ چڑ پہ گوارا کہنے تیار ہے کہ سارے پدار تھا جتا کہ کسے دے نار نہیں چلے دونہ نو سمجھا ہوتے ہیں مارا کتھنے کر دے مورک بندہ کہنے اے وینہ نے اتے چڑ چڑ کے ڈکڈک کے پہی جاندہ ہیں پتی پتنی نوی سمجھا ہوتے ہیں مہرائی دے ہی اتے آتما نوی سمجھا ہوتے ہیں دونہ نو سمجھا ہوتے ہیں کوجا میوہ میں سب کے شچاک تھے ہیں ایک انگمت نام تمہارا مشری دیکھ کوجا تو پاک کجے اے پاٹھ کوجا بولنا ہے کوجا کوجا میوہ میں سب کے چکھیا کوجا مشری تے میوہ اندرے جو میں بادام گرییاں آدھ کے ساریاں چیزیاں کوجا پر تھیوی دے جائے ہوئے جڑے ارتھات پیدا کی تے پھاڑ میوہ سوگی پستے بادام خروٹ وغیرہ سب کو چکھیا کھا دے پر انہ سارے ناروں ایک آپ جی دا نام مرتی مٹھا ہے دے دے نیو دیوال او ساری پاسمندر کی تیری جو نیہا دے دے کے دوال کند چنگی اچھی چکی سی دھونگیاں نیہا پٹ کے وہ پھر مندر جڑا پاس سواد ہی تیری ہو گیا ایک دنوں سارے سیپی تینے ڈٹھ میں وہ بھی کہنے تینے دیکھی دنے بڑے بڑے جنے محل مندر ماریاں ہندے نے کارتے آجاندے نے کہنے ایسے اتنا مان لگا کے چنگے پدار تھا کھوا کے سریر دی پال نہ کیتی ہے سریر مندر میں سواد ہی تیری ہو جانا اخیر نو اینو چوری کرکا کے کھوایا چوٹ بول کے کھوایا اے تے جور لائیا اینو سینٹا مل تیل مل سابڑ مل پتہ نہیں دے ہی واسکے کی کی کردہ ہار شنگار کردہ بیوٹی پارلن جاندہ ہورس جاندہ ہے نو جور لائی جاندے اپنا مارے کے دے ہی تی جور جڑی چینے رہنا نہیں ہوتا جور لائی جاندے جینے سوا ہو جانا تے جڑی اندر لیا آتما انو سوا رہا نہیں سانچے 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 نہ دے کسی آند جان ہے ساب میری سانچے ہندہ پدار تھا نو سانچے اکٹھا کری جاندا پدار تھا کٹھے اکٹھے کری جاندا کسی نو دندہ نہیں اے نی دینا اے نی دینا اندر رکھلو یہ اندر رکھلو ہے اے بینک آج رکھلو اے ٹوئے پاٹ کے دبلو اتھے رکھ لو رکھ لو بھئی رکھ لو ارے کشیلو دندہ نہیں کیوں کہ انہا جاندہ ہی نہیں کہ ساری دولت میری کہندہ ہے ساری میری ہے ساری میری ہے این کری جاندہ ساتھ گروہ سچے پاس ہے کہنے کنہ کس ہونا تیرے کھڑے کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو بھی کلو سونا جوڑ لیں گا آتے ہیں بسیئے سوئن لنکا سوئن ماری سمپیک سینہ کیری او جیل راون دی لنکا سونے دی سی دھلا کنی ہونی آ باڑی ہون دی اٹاری بھی سونے دی سی جیو راون اپنے نال کچھ نہیں لے گیا تو ہور کون لے جا سکتا ہے نیم سمجھ لو کہ سمپدہ کسے دی نہیں ہون دی سن مورک من جانا ہوگت ساکا پانا رہا کہنے ہی ان جانا بے سمجھ مورک من سن او پرمیشت دے پانے ہیں ساری سب کچھ ہوندہ ہے مشرام دے کے کہیں دے نہیں ساہو ہمارا تھا کرپارا ہم تس کے بن جا رہے ہیں او سادہ مالک بڑا شاہ ہے ہتی اسی سارے ہوتے بن جا رہے ہیں جیو پنڈ سب راست سیکی مار آپے جیوالے سادہ جڑا جیو پنڈ سری راڑک ساری موڑیوں دی دیتی ہوئی ہے او آپ ہی ماردہ ہے آپ ہی جیوانو جواندہ ہے چو اس کر کے آپاں جنے بھی جیوان آپاں سریر دے دے یہ دے کھان پیون دے ماری مہاں چی پاشا مگر لگے رہنے جوڑ دے مگر لگے رہنے میں دینا نہیں کسے نہیں میں انہوں نہیں دینا سدگرو مہاراج نے پہلا تھا سریر دی اتے اندر لے سروپ دی جڑی ہے روپ اتے سروپ دی سمباد دسیا او دو بار مہاراج نے اپنی شکشہ باکشش کی تھی اس طرح مہاراج نے تیرہ شبنا تک پاون پویتروں پر دی جڑی باکشش کی تھی مہاراج جی نے سو نو مجھے تو لے کے تھوئے کتھا داس ساٹھے داس تک گیارہ وی تک رکارڈن قائم اپنا سو جنہ بھی آپ کا کر سکاں گے حمد انہی کراں گے ہولی ہولی مہاراج جی کرپا نار جمیں جمیں سدگرو سریر نو تکڑا کرنے گے اسے اتنا ہی اگیا گے بھدی جاماں گے سدگرو دی مہر ہو گئے گی اور سدگرو دی اتم بچارہ ناری مان دے اندر اتم خیال پیدا ہندے نے تانگرو نانک دیو جی مہاراج اے جی سکھیا باکشش کردے ہو سچے پاہشا ساڑھے مانوے چباہ جاوے اسیمی سکھیا کما کے سنسار ساگر تو تار جائیے کیا بچارہ ساڑھے ماندوج کبھیں ساڑھے م mas IF کبھیں ساڑھے مانن popularity ماندہ